وہاں اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کو منجنگ سے ڈالا گیا یہ وہ مقام ہے وہاں جناب ابراہیم کو اوپر یہ نمرود کا جہاں وہ یہاں قریب محل تھا انہوں نے سارا یہاں پر چاروں طرف لکڑییں جلاتی تھی دور دور تک لکڑیوں سے اتنی انچی آگ تھی کہ نظر آتی تھی کئی ہفتے وہ لکڑییں جمع کرتے رہتے اور وہ اوپر پہاڑ کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور وہاں پہ پروردگار نے ایک آواز دی یا نارو کونی بردن و سلام علیہ ابراہیم اے آگ ابراہیم کے لیے تھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا تو ساری آگ گلزار میں تبدیل ہو گئے اگر اللہ کہہ دیتا کہ یا نارو کونی بردن اے آگ تھنڈی ہو جا تو جناب ابراہیم فریز ہو جاتے سرد ہو جاتے بلکہ لیکن اللہ نے کہا نہیں تھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی بن جا آج تک یہاں درخت نہیں ہو گئے اور آج تک یہاں پہ دیکھیں تو سب چاروں طرف باغات ہیں لیکن یہاں درخت نہیں اکتے یہ ابراہیم خلیل کی یاد میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جگہ کو باقی رکھا اور ایک چھ ہزار سال ہو گئے ہیں اس جگہ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جناب ابراہیم خلیل کا موجزہ آج بھی باقی ہے